السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرونا وائرس پر ایک اہم ویڈیو میں بنا چکا ہوں کہ اس پرابلم کو چائنہ اور پوری دنیا کیسے ڈیل کریں اس ویڈیو میں ہم ایک الگ اینگل سے بات کریں گے ایک اکٹوبر 2019 یعنی تقریباً پانچ مہینے پہلے کی بات چائنہ کی ملٹری کا سب سے بڑا پریڈ سب سے بڑا شو آف سٹرنگ تھا اس موقع پر چائنہ کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے کہا کوئی طاقت چائنہ کے لوگوں کو اور چائنہ کے نشن کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ ایک طاقت ہے جس نے اس پوری دنیا کو بنایا ہم سب کا مالک ہم سب کا پالنہار اس دنیا کا چلانے والا اس کی مرضی کے آگے کس کی مرضی ہو سکتی ہے آپ خود دیکھئے پورے کے پورے شہر لوکڈ ڈاؤن پوزیشن میں ہے گو سٹیز بنے ہوئے ہیں لوگ اپنے گھروں میں ہیں سیکڑوں لوگوں کی موت ہو گئی ہزاروں لوگ انفیکٹڈ ہے یہ بیماری اسمٹمیٹکلی یعنی سمٹمز ظاہر نہیں ہوتے اور بیماری سپریڈ ہوتی جا رہی ہے ایسٹمیٹس میں آیا ہے کہ کم سے کم ایک لاکھ لوگ اس بیماری سے آنے والے دنوں میں انفیکٹ ہو سکتے ہیں کوئی دوا نہیں ہے ویکسین بننے میں کم سے کم تین مہینے لگیں گے پبلک میں آتے آتے کم سے کم ایک سار لگیں گے سب سے پہلا میسج اس ویڈیو میں ہے سارے کے سارے لوگوں کے لیے کہ ہم اپنے یومن پوزیشن کو پہچانے کہ ہم ہے کون کتنے کبزور ہوتے ہیں انسان اور کس طرح سے ہم ڈیپینڈ ہے اس بڑی طاقت پر دوسری بات چند دن پہلے کی بات ہے چائنہ کے شنجینگ پروینس کے ویگور مسلمز کو جس طرح سے ڈیٹینشن سینٹر میں لے جا کر رکھا گیا مور دن وان ملین اور کچھ اسٹمیس کے حساب سے تو ملین یعنی دس سے بیس لاکھ لوگوں کو ڈیٹینشن سینٹرز میں ڈالا گیا اس کے پروفز اس کی دوکیمنٹریز آ چکی ہیں یہاں تک آ کے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا بچوں کو ماباپ سے الگ کر کے الگ بورڈنگ سکولز میں ڈال دیا گیا تاکہ ان کی ریلیجیس آئیڈنٹیٹی سے ان کو دور کر دیا جائے اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاڑیوں کو بینک کیا گیا تھا ہیٹسکارز کو بینک کیا گیا تھا مسجدوں کو توڑا گیا تھا اور لوگوں کے ریلیجیس فریڈوم کو سپریس کیا گیا حالانکہ چائنہ کے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے لیکن اس کے باوجود اس طرح کا دباؤ چائنہ نے اپنے ہی چند لوگوں پر دال کر انہیں کس طرح سے ٹورچر کیا ہے پریشان کیا ہے ہمیں کبھی ہی نہیں سوچنا چاہے کہ کوئی دیکھ رہا نہیں ہے کچھ ہونے والا نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ایک طرح کی وارننگ ہے اس بات کے احساس کے لیے کہ ہم سب واپس آ جائیں کوئی اور نہیں خود آپ دیکھئے فیرون کا ایکزامپل کہ جب فیرون نے بنی اسرائیل پر ظلم کیا اور جب اس کے اوپر بعض سزائیں آنا شروع ہوئیں تب اس وقت پر اس کے لوگ جا کر موسیٰ سے کہتے کہ تم اللہ سے دعا کرو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں چائنیز گورنمنٹ سے کہ ایسا ایک وقت ہے آپ کے سامنے آپ کو اپنے ایکشنز کے بارے میں سوچنا چاہیے ہم سب فری یومن بینگز ہیں اوپر والے نے ہمیں فریڈم کے ساتھ پیدا کیا ہر انسان کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ وہ جس ریلیجن پر چلنا چاہتا ہے اس چیز کو ہمیں سپریس بالکل نہیں کرنا چاہیے اور اس بات کو رسپیکٹ کرتے ہوئے آپ ویگر مسلمز کو فری کریے ہو سکتا ہے اس وجہ سے اوپر والے کا رحم ہو جائے پروفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ارحمو منفل ارد زمین والوں پر رحم کرو یرحم کو منفل سما آسمان والا تم پر رحم کرے گا تیسری بات چائنہ کے عام عوام کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ ایشوز پر لوگ پروٹیس کرتے ہیں چائنہ میں خود نومبر کی بات ہے کوئی لوکل ایشو کو لے کر لوگوں نے پروٹیس کیا لیکن ویگر مسلمز پر جب ظلم ہوا تب پورا کے پورا نیشن ایک طرح سے خاموش دکھتا ہے صرف ہونگ کونگ میں چند پروٹیس ہوئے ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ سب کو مل کر ظلم کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے جب آپ کی گورنمنٹ سے بھی گلتی ہو وہ بھی انسان ہے ان کو روکنا آپ سب کی ذمہ داری ہے آخری بات ہماری سرکار میں بھی سمجھدار لوگ ہیں دنیا میں جو چل رہا ہے اسے ہمیں بھی سیکھ لے لینا چاہیے جو کچھ ہنکار کے شابد ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں ہمارے پاس جو طاقت آج ہے وہ فائنل ہے ہم نہیں سوچ سکتے ہیں دنیا کا کنٹرول اوپر والے کے ہاتھ میں ہے ہم دنیا میں جو گلت کریں گے اس کا نتیجہ ایک دن تو ہمارے سامنے آنے ہی والا ہے ہو سکتا ہے دنیا میں بھی کوئی وارننگ آ جائے لاسٹ میں انڈیا کے ہمارے سارے وہ لوگوں کی میں تعریف کرتا ہوں جو ڈیٹینشن سینٹر میں بھیجنا تو دور کی بات جب قانون بھی پاس ہو رہا ہے جب نرسی اور سی اے کی بات ہو رہی ہے تو آلڈریڈی اس چیز کو روکنے کے لیے ظلم کو روکنے کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں جو لوگ خاموش ہے آپ کی یہ خاموشی ہی تو ظالموں کی آواز بنی ہوئی ہے اسی کے ساتھ اجازت لیتا ہوں پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہو سکتا ہے ان حالات میں یہ ویڈیو کسی کے لیے نصیحت بن جائے اگلی ویڈیو بھی پانے کے لیے ضرور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فیس بوک پیج کو لائک کریں پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں